انفو بنفو کے ناظرین السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد پاکستان کی اہمیت کیوں بڑھتی جاری ہے اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور خطے میں امن کی بحالی کی کوشش میں مصروف عمل بھی ہے اور اس سلسلے میں مختلف ممالک سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے آج پاکستان نے ایسا کام کر دکھایا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ویڈیو میں چل کر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے ایسا کون سا بڑا کام کر دیا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ ایران نے بھارت کو کیا یقین دھانی کروائی ہے خیال رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اس وقت شدت آ گئی جب امریکہ نے ایک فضائی حملے میں ایرانی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی کو ہلاک کر دیا تھا دوستو مزید اچھی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت اطلاع مل سکیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنرل سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران کا سخت رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے اپنے فوجی کمانڈر کا بدلہ لیتے ہوئے عراق میں امریکی اور اتحادی افواج کے زیرے اثر دو فوجی اڈوں پر بلاسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا تھا اگرچہ ایران نے اس حملے میں اسی امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا اور ساتھ ہی امریکہ کو مزید کاروائی پر سخت رد عمل دینے کی دھمکی دی تھی امریکی صدر نے ابتدا میں ایک ٹویٹ میں all is well بول کر سب کچھ ٹھیک ہے ہونے کا دعویٰ کیا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حملے میں کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا علاوہ ذہن خطی کی موجودہ صورت احل کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور وزیرہ خارجہ نے مختلف ممالک کے وزرہ خارجہ سے رابطہ کیا تھا ساتھ ہی وزیرہ اظم عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایران سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کریں اور وہاں اپنے ہم منصب اور امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ سے ملاقات کریں آج وزیرہ خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دونوں ممالک نے خطے میں امن کی بحالی کے لیے مشترکہ کوشنے شروع کرنے کے عظم کا اظہار کیا ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماوں نے مشرق کے وسطہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سمایت خطے کی مجموعی صورتحال پر توادلہ خیال کیا اس موقع پر شاہ محمد قریشی اور ان کے ہم منصب نے امن کے لیے مشترکہ کوشنوں پر رضا مندی زہر کی جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے کہا کہ کشیدگی میں اضافہ علاقائی امن کے لیے شدید دھچکے کا باعث ہو سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کشیدگی کو کام کرنے کے لیے دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا رپورٹ کے مطابق شاہ محمد قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں کسی نیت ناظر میں شامل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی سرزمین کسی علاقائی یا پروسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے پاکستان کے لیے نو منتخب ایرانی صفیر سید محمد علی حسینی سے ملاقات کی جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی سمیت خطے میں امن و استحقام کی صورت ہر پر تبادلہ خیال کیا ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین درینہ تاریخی مذہبی برادرانہ تعلقات ہیں انہوں نے نئے ایرانی صفیر سے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں پاکستان خطے میں کشیدگی کم کروانے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کے لیے پورعظم ہے اس موقع پر ایرانی صفیر محمد علی حسینی نے وزیر خارجہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پاک ایران دو طرف تعلقات کو مزید بوسط دینے کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروے کار لانے کا یقین دلایا ادھر بھارت میں ایران کے صفیر ڈاکٹر علی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت چاہ بہار پروجیکٹ کے بارے میں فکر مند نہ ہو یہ منصوبہ جاری رہے گا چاہ بہار بندرگاہ بھارت ایران افغانستان یورپ اور خلیج فارس کے مابین بہترین دوستی کی علامت ہے چاہ بہار کا تعلق صرف ایران اور بھارت سے نہیں ہے دوسری جانب ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتے تناؤں کے سبب بھارتی حکومت چاہ بہار بندرگاہ کی حفاظت اور مالی مفادات کے لیے ایندہ ہفتے ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کی میزبانی کی خواہش رکھتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سوشل میڈیا سائٹ پر شیئر کرنا نہ بھولیں